اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ٹاپک ڈسکیس کریں گے ہیومن ریسپیریٹری سسٹم ہیومن ریسپیریٹری سسٹم کو ہم ٹو مین پارٹس میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں یعنی اپر ریسپیریٹری ٹریک اور لور ریسپیریٹری ٹریک اپر ریسپیریٹری ٹریک میں نوز اور فیرنگز آتے ہیں جبکہ لور ریسپیریٹری ٹریک میں لیرنگز، ٹریکیا، برانکائی اور لنگز آتے ہیں ان میں سے ہر ایک پارٹ کو ہم آگے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے جس طرح کے لنگز میں آگے جا کر ہمارے ساتھ برانکیولز ائر سیکس اور الویولائی وغیرہ موجود ہوتے ہیں ریسپائریٹری سسٹم کے تمام کے تمام پارٹس کو اگر ہم کمبائنڈلی یاد کرنا چاہے تو یہ کورڈ اگر ہم یاد کر لے تو یہ سارے پارٹس کمبائنڈلی ہم کو میمورائز ہو سکتے ہیں یعنی NPLT BBA NPLT BBA سے مراد نوز فیرنگز لیرنگز ٹریکیا برانکائی برانکیولز اور الویولائی ہے تو یہ کورڈ کابی کے ٹاپ پر لکھ لے تو آپ کو تمام کے تمام پارٹس میمورائز ہو جائیں گے سب سے پہلے ہم آتے ہیں نوز کی طرف نوز جو ہے یہ ایکسٹرنلی ویزیبل ریسپائریٹری آرگن ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ایک انسان کے ریسپائریٹری آرگنز میں صرف نوز ایسی آرگن ہے جو کہ آپ کو نظر آتی ہے ایکسٹرنلی باہر سے اس کے علاوہ کمپوزیشن آپ نوز جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں بون ہے کارٹیلیج ہے اور فیٹی ٹیشو ہے یعنی ہمارے نوز میں یہ تینوں چیزیں موجود ہوتی ہیں بون کارٹیلیج اور فیٹی ٹیشوز فیٹس وہاں پر موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو یہ دو آپننگز ہیں ان کو نوز جائز کہا جاتا ہے اور یہ اندر کی طرف چلے جاتے ہیں نیزل کیوٹیز نوزیل کے اوپر یہاں پر ہمارے ساتھ نیزل کیوٹیز دو نیزل کیوٹیز موجود ہے اور ان دونوں نیزل کیوٹیز کے درمیان میں نیزل سپٹم موجود ہے نیزل سپٹم کیا ہے نیزل سپٹم یہ بون اور کارٹیلیج دونوں چیزوں پر مشتمل ایک پردہ ہے ایک ڈیوائیڈر ہے جو کہ دونوں نیزل کیوٹیز کو ڈیوائیڈ کرتی ہے تقسیم کر دیتی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے یہ نیزل سپٹم جو ہے یہ ڈیوییٹ ہو جاتا ہے تو ان کی ظاہری طور پر ان کی ناک جو ہے ان کی نوز جو ہے وہ اس کی سٹرکچر جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے وہ ایک طرف ٹیڑی ہوئی ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں ناوزٹل اور نیزل کیوٹیز آر لائنڈ بائی میوکس میمبرین میوکس میمبرین جو ہے یہ ہماری ناک یعنی ناوزٹل اور جو نیزل کیوٹیز ہے ان کی اندرونی دیواروں دیواروں پر کیا موجود ہوتی ہے اس کو کونسی چیز کور کرتی ہے وہ میوکس میمبرین ہے میوکس میمبرین کا فنکشن یہ ہے کہ یہ میوکس پیدا کرتی ہے اور اس کے علاوہ ناؤسٹل اور نیزل کیویٹیز کے اندر موکس میمبرین کے علاوہ سیلیا اور ہیرز موجود ہوتے ہیں سیلیا اور ہیرز دو مختلف چیزیں ہیں سیلیا جو ہے یہ سائز میں سمال ہوتی ہے نسبتا ہیر کے ان کا سائز جو ہے وہ 5 تو 7 مایکرو میٹر ہوتا ہے اور ہیرز جو ہے جو کہ ہمارے ناک میں جس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ ہیرز نسبتا سائز میں بڑے ہوتے ہیں یعنی میلی میٹرز میں ہوتے ہیں اور سیلیا جو ہے یہ 5 تو 7 مایکرو میٹر میں ہوتے ہیں ان تین چیزوں کا موکس میمبرین سیلیا اور ہیرز جو ہے ان کا کمبائنڈ فنکشن یہ ہے کہ یہ ڈس پارٹیکل کو فیلٹر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مایکروبز جو ہے وہ ان کو گیرتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ پریونٹ کرتے ہیں ان کو اندر نہیں جانے دیتے اس کے علاوہ موکس میمبرین کا ایک اور بھی فنکشن ہے کہ جو موکس وہاں پر پیدا ہوتی ہے وہ انہیل ایر کو مویسٹر پراہم کرتی ہے اس کو مویسٹ بناتی ہے جو ایر ہم انہیل کرتے ہیں تو موکس کیا کرتا ہے اس کو مویسٹر پراہم کر دیتی ہے اور وہ مویسٹر جو ہے مویسٹ ایر ہمارے لنگز کے اندر پر جاتی ہے اس کے علاوہ موکس میمبرین کے بیٹ پر ان کے نیچے کیا ہوتا ہے بلڈ کیپیلریز موجود ہوتے ہیں اور ظاہرے بلڈ کیپیلریز میں بلڈ ہوتی ہے بلڈ وام ہوتی ہے تو جو ائر ہم انہیل کرتے ہیں مطلب سردی کا موسم ہے سردی کے موسم میں کول ائر ہوتی ہے باہر موسم سرد ہوتا ہے تو سرد ہوا جو ہے سرد ائر جو ہے وہ اندر جا کے ان بلڈ کے پیلریز کی وجہ سے وام ہو جاتی ہے ان کا تیمپریچر باہر ماحول میں ٹین ڈگری سینڈی گریڈ ہوگا فیفٹین ہوگا اور اندر جا کے وہ ائر پھر ترٹی ڈگری سینڈی گریڈ تک وام اپ ہو جاتی ہے تو کون اس ائر کو وام اپ کرتی ہے موسم ہمبرین کے نیچے جو بلڈ کے پیلریز موجود ہوتی ہے وہی بلڈ کے پیلریز ان میں بلڈ ہوتا ہے بلڈ انٹرنل بارڈی ٹمپریچر یعنی ترٹی سیون ڈگری سینڈی گریڈ پر ہوتا ہے اور اسی طرح انہیل ائر جو ہے وہ ریسپیریٹری ٹریک کے اپتدا ہی میں وام اپ ہونا شروع کر دیتا ہے اس بلڈ کی حرارت کی وجہ سے ہیومن ریسپیریٹری سسٹم میں نوز کے بعد سیکنڈ پارٹ جو ہے ہمارے ساتھ وہ ہے فیرنگس فیرنگس کیا ہے فیرنگس کو سیمپل الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری تروٹ ہے تروٹ انٹرنلی اگر ہم ریسپیریٹری سسٹم کا یہ حصہ دیکھ لے تو یہ تروٹ اس پارٹ کو ہم تروٹ کہہ سکتے ہیں سیمپل الفاظ میں کیا ہے یہ ایک پیسیجوے ہے ایک گزرگاہ ہے ائر کے لیے جس سے ائر اور خوراک بھی گزرتی ہے تو لکھتے ہیں کہ یہ اورل کیوٹی اور لیرنگس اورل کیوٹی ہمارے ساتھ یہ جہاں پر ہم خوراک ڈالتے ہیں موں میں خوراک ڈال لیتے ہیں اس کے بعد پھر اورل کیوٹی میں وہ چلا جاتا ہے نیزل کیوٹی سے اوپر جو کہ نوز کا انٹرنل ریجن ہے انٹرنل کیوٹی ہے ان دونوں کے نیچے جو ہے فیرنگس سٹارٹ ہو جاتا ہے نیزل کیوٹی اور اورل کیوٹی کے نیچے فیرنگس سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کہاں تک ایکسٹینڈ ہوتا ہے یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے لیرنگس تک یہاں تک مطلب تروٹ کے انٹ تک یہ آ جاتا ہے اور اگر ہم دیکھ لے تو یہ فیرنگس جو ہے یہ بیک سائٹ پہ ایسو پیگس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج ہے یہ ایسو پیگس تک ایکسٹینڈ ہوتا ہے اور ان دا فرنٹ سائیڈ یہ لیرنگس یا جو ہمارا ووکل کارز جہاں پر موجود ہوتے ہیں جو کہ نیکسٹ ہم پڑھیں گے بھی تو وہاں تک یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے اس میں آگے کیا لکھتے ہیں آگے لکھتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہاں سے اس فیرنگس سے خوراک بھی گزرتی ہے فیرنگس سے اور یہ جو ہے ریسپیرنگس سسٹم کا بھی حصہ ہے مطلب ائر بھی یہاں سے گزر کر نیچے جاتی ہے اس کی لیند کو اگر ہم دیکھ لیں تو 5 سنٹی میٹر فیرنگس کی لیند ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسل سے بنا ہے اس لیے یہ مسکلر ٹیوب ہے مسلز جو ہم خوراک آتے ہیں تو وہ اس میں الاسٹسٹی ہوتی ہے مسلز جو ہے وہ الاسٹک ہوتے ہیں الاسٹک مسلز ہیں لہٰذا اس میں وہ پھیل سکتے ہیں اس میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے آگے لکھا گیا ہے اورل کیوٹی اور نیزل کیوٹی آر انٹر کنیکٹڈ جس طرح یہاں پر ڈائیگرام سے بھی یہ کلیر ہے کہ نیزل کیوٹی اور اورل کیوٹی جو ہے یہ انٹر کنیکٹڈ ہے نیچے جا کر یہ ایک ہی ٹیوب میں جو ہے وہ یہاں پر ہم کو نظر آ رہے ہیں جس طرح فیرنگس کا ریجن ہے تو یہ یہاں پر نیزل کیوٹی بھی اوپن ہوتی ہے اور اورل کیوٹی بھی اوپن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب پیشنٹ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ آئی سی یو میں ہوتے ہیں جو بے ہوش ہوتے ہیں یا جو کانے پینے کے قابل نہیں ہوتے تو ان کو زندہ رکھنے کے لئے فوڈ کی سفلائی کی ضرورت ہوتی ہے تو فوڈ ان کو فریش جوسیز فریش پروٹ کے جوسیز جو ہوتے ہیں لیکوٹ شکل میں وہ ان کو سپلائی کیے جاتے ہیں کس طریقے سے ایک ٹیوب جو ہے ان کے نیزل ناوسٹل کے ذریعے نیزل کیوٹی کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے اور وہ پھر فیرنگ سے گزر کر وہ پھر اسوپیگس سے ہوتے ہوئے سٹمک تک پہن جاتا ہے لہٰذا یہ ٹیوب جو ہے یہ انجی ٹیوب کہلاتا ہے اور انجی ٹیوب جو ہے انجی کا مطلب ہے نیزو گیسٹرک نیزو گیسٹرک ٹیوب ہے مطلب یہ ہے کہ یہ نوز سے گزر کر نوز پھر فیرنگس اور پھر گیسٹرک مطلب ڈائجسٹیو سسٹم سے گزر کر اسوپیگس سے ہوتے ہوئے یہ سٹمک تک ٹیوب جو ہے وہ انسرٹ کیا جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیرنگس جو ہے یہ نیزل کیوٹی اور اورل کیوٹی کے نیچے موجود ہے اور انٹر کنیکٹڈ ہے دونوں سسٹم کے ساتھ اسپیریٹری سسٹم میں فیرنگس کے بعد لیرنگس آ جاتا ہے یہ فیرنگس کے نیچے موجود ہوتا ہے یہ این ایئر کنال جو لیڈس ٹریکیہ اور لنگس یہ ایک ہوا کے لیے ایک راستہ ہے جو کہ آگے جا کر ٹریکیہ میں شامل ہو جاتا ہے ٹریکیہ کے ساتھ ملتا ہے اور ٹریکیہ نیچے چلا جاتا ہے اور لنگس تک پہنچ جاتا ہے جس طرح اگر ہم ڈائیگرام کو دیکھ لیں تو یہ ریجن جو ہے یہ فیرنگس ہے ہمارے ساتھ یہ ریجن جو ہے یہ فیرنگس ہے اور فیرنگس کے بعد پھر یہاں پر لیرنگس موجود ہے یہ جس کو انگلیش میں ہم یہ جو جگہ ہے یہ ابری ہوئی جگہ جو ہوتی ہے میلز میں یہ زیادہ کانسپیشیس ہوتی ہے ڈومینٹ ہوتی ہے کلیر ہوتی ہے اس کو ایڈمز ایپل کہا جاتا ہے انگلیش میں تو یہی جو ہے وہ لیرنگس ہے میڈیکل کی ٹرم اس کے لیے لیرنگس یوز ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ آگے جا کر ٹریکیہ یا وینڈ پائپ جس کو ہم کہتے ہیں ہوا کی نالی جو ہوتی ہے ٹریکیہ یہ ٹریکیہ میں شامل ہو جاتا ہے ٹریکیہ جو ہے اس کی ایکسٹینشن ہے اور ٹریکیہ آگے جا کر جو ہے برانکائی میں تقسیم ہوتا ہے اور پھر لنگس میں جو ہے وہ لنگس تک چلا جاتا ہے تو یہ جو ہے ہمارے ساتھ لیرنگس کی جو ہے ایکسپلینیشن ہو گئی آگے لیکھتے ہیں آرگن آف وائز یہ جو ہے لیرنگس کو بھی کہا جاتا ہے وائز بکس اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہم جو باتیں کرتے ہیں ہم جو ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں ہم جو مو سے آوازیں نکالتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ لیرنگس میں یہ آواز جو ہے اس کی پروڈکشن لیرنگس میں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں اب اس کی کمپوزیشن لیرنگس کس چیز سے بنا ہوتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے تو یہ it is کمپوز آف نائن کارٹیلیج پلیٹس یہ جو ہے نائن کارٹیلیج پلیٹس سے مل کر بنا ہوتا ہے اور یہی کارٹیلیج پلیٹس جو ہوتے ہیں they are پاسنڈ ٹوگیدر بائی میمبرین اینڈ مسلز کہ یہ جو لیرنگس ہے ہمارے ساتھ یہ لیرنگس جو ہے ان کے اردگرد مسلز ہوتے ہیں مسلز کے سریعے سے وہ سارے کارٹیلیج جو ہے نائن پلیٹس ہے نائن ٹائف آف کارٹیلیج جو ہے وہ جو ہے وہ فاسنڈ ٹوگیدر ہوتے ہیں وہ بندے ہوئے ہوتے ہیں کٹے ہوتے ہیں میمبرین کچھ پردے اور کچھ مسلز کے ذریعے آگے کیا لکھتے ہیں جس طرح ہم نے بات کی کہ یہاں پر آواز کی پروڈکشن کارٹس کے ذریعے پیدا ہوتی ہے ہمارے لیرنگز کے اندر دو ووکل کارٹس موجود ہوتے ہیں دو پیڈس موجود ہوتے ہیں جس کو فیبرس بینڈز انہوں نے کہا ہے تو یہی ووکل کارٹس کیا کرتے ہیں دے پروڈیوس وائس وہ وائبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وائبریشن کرتے ہیں اور اس سے آواز پیدا ہوتی ہے تو وائس جو ہے ہماری وائس کی پروڈکشن ووکل کارٹس کے ذریعے ہوتی ہے اس کے علاوہ دے کنٹرول پچ آپ وائس یہ جو ووکل کارٹس ہوتے ہیں یہ ہماری آواز کی پچ کو کنٹرول کرتے ہیں پچ کا مطلب ہے کہ آواز کتنی شارپ ہوگی کتنی ڈیپ ہوگی کتنی اس کی جو ہے وہ فریکونسی ہوگی تو یہ جو ہے میل اور فی میل میں آواز کی شارپ نس وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی ایک چیز اور ہے کہ جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ لیرنگز جو ہے وہ نائن کارٹیلیج پلیٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے تو ان نائن کارٹیلیج میں ایک کارٹیلیج جو ہے اس کا جب ہم کھانا کھاتے ہیں ہم کچھ خوراک کھاتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے یہ لیڈ جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے ائر یا وینڈ پائپ جو ہے اس کو کور کر دیتا ہے اس کو بند کر دیتا ہے اور خوراک جو ہے وہ سیدھا ایسو پیگس میں چلا جاتا ہے خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے جس طرح ہم یہ ایکسپلین کر چکے ہیں کہ فیرنگ تک خوراک اور سانس کی نالی تقریبا ایک ہی ہے خوراک کا راستہ ایک ہی ہے لیکن آگے جا کر نیچے جا کر یہ پھر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو اسو پیگس اور ٹریکیا جو ہے یہ وینڈ پائپ جو ہے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں تو کانا کانے کے دوران ایپیگلارٹس خوراک کی نالی کو کھور کر دیتا ہے بند کر دیتا ہے اور خوراک خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے آپ وکل کارٹس کو ذرا ایکسپلین کرتے ہیں تو یہاں پر جس طرح لکھا ہے ایڈلٹ من have لارجر وکل کارٹس than فیمیل میل جو ہوتے ہیں من جو ہے ان کے وکل کارٹ کا سائز لارجر ہوتا ہے جس طرح یہاں پر اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے سائز آپ وکل کارٹس من میں سیونٹین ٹو 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 ملیمیٹر تک ہو سکتا ہے اور وومن میں ٹو 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 ملیمیٹر تک یہ ہو سکتا ہے تو مطلب من کا وکل کارٹ اس کا سائز بڑا ہوتا ہے نزبت وومن کے اسی طرح یہی وجہ ہے کہ میل کے وائس اس کی پچ کیا ہوتی ہے وہ لور ہوتی ہے اور پچ لور ہونے کی وجہ سے من کی وائس دیپر ہوتی ہے اور وومن ان کے وائس پچ ہائیر ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ فیمیل یا وومن ان کی آواز شارپ ہوتی ہے اس ایکسپلینیشن کو ہم ایک مثال سے بھی واضح کر سکتے ہیں جس طرح اگر ہم ایک تکیہ دیوار پر بیٹ کر دے اس طرح ہم مارتے رہے تو تکیہ ہے وہ لارج سائز ہے تو اس کی آواز دیپ ہوگی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس آواز کی پچ کم ہے وہ لور ہے اور اس کے برقص اگر ہم سکول میں گھنٹی ہوتی ہے بیل ہوتی ہے اس کو ایک ہیمر سے بیٹ کرے تو اس یہ جو گھنٹی ہے یا جو بیل ہے اس کی پچ آواز گھنٹی کی دور تک جائے گی تو ہائیر پچ وائس شارپ ہوتی ہے اور دور تک سنائی دیتی ہے اور سمال پچ یا لور پچ وائس وہ باری آواز ہوتی ہے اور مردان آواز دیپر ہوتی ہے اور عموما دور تک سنائی پھر نہیں دیتی جس طرح سیٹی اس کی شارپ زیادہ ہوتی ہے پچ اس کا ہائیر ہوتا ہے تو دور تک سنائی دیتا ہے ریسپیری سسٹم میں لیرنگز کے بعد ٹریکیہ ہے ٹریکیہ کیا ہے ٹریکیہ ہمارے ساتھ اس کو وینڈ پائپ بھی کہا جاتا ہے یہ ٹیوب ہے اور یہ اس کی لینڈ ٹین سے ٹویل سنٹی میٹر لانگ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں سی شیپ کارٹیلیجز رنگ ہوتے ہیں ٹریکیہ کے اندر مطلب یہ ہے کہ اس ڈائیگرام کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس طرح رنگز جو ہے اس میں موجود ہوتے ہیں اور رنگز کی موجودگی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ رنگز جو ہے یہ اس ٹریکیہ کو ایکسپینڈیڈ کلی ہوئی حالت میں رکھتے ہیں اگر یہ کارٹیلیجز رنگز نہ ہوتے تو یہ کولیپس کر جاتا یہ بند ہو جاتا اور ہوا کی گزرگاہ جو ہے وہ بند ہوتی اور سی شیپ رنگز کی پوزیشن کیسی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ فرنٹ سائیڈ جو ہوتا ہے وہ مطلب کلوز ہوتا ہے یہ جو سی شیپ رنگ ہے تو سی کا جو سپیس ہے جو کہ اس میں جو کھلی ہوئی جگہ ہے وہ بیک سائیڈ پہ ہوتی ہے اور چیس کی طرف فرنٹ سائیڈ پہ وہ بند ہوتی ہے وہ رنگ کلوز ہوتی ہے ٹریکیہ is لائنڈ بائی سیلییٹڈ موکس میمبرین انٹرنلی ٹریکیہ جو ہے اندر کی طرف جو اس کی دیوارے ہیں تو وہ اس کی لائننگ کیا ہوتی ہے موکس میمبرین ہوتی ہے موکس میمبرین اندرونی طرف موجود ہوتی ہے اور اس موکس میمبرین جو ہے اس پر سیلیا بھی موجود ہوتی سیلییٹ ہوتی رہتے ہیں بیٹنگ کرتے ہیں وہ مومنٹ کرتے ہیں اور جو میمبرین بنتا ہے اور جو دس پارٹیکل وہاں پر ٹریک ہو جاتے ہیں وہ اس کو بلغم کی شکل میں سپوٹم کی شکل میں وہ باہر خارج کرتے رہتے ہیں اچھا یہ جو میمبرین ہے یا جو ٹریکیہ کے اندر جو سیلیا ہوتے ان کے فانکشن ائر کے ساتھ اور ہمارے ٹریکیہ تک پہنچ جاتے ہیں تو پہلے تو وہ نوز اور وہاں پر ٹریک ہو جاتی ہے نوز اور نیزل کیوٹی کے اندر لیکن وفرض محال وہ اگر نیچے بھی پہنچ جاتے ہیں تو وہ ٹریکیہ کے اندر موکس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ ٹریک ہو جاتے ہیں انسیلیا جو ہے وہ بیٹنگ کرتے رہتے ہیں وہ اس کو اوپر کی طرف دکیلتے رہتے ہیں نیکس اس کا فنکشن کیا ہے یہ جو موکس ہوتا ہے یا جو یہاں پر باڈی ہیٹ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ ائر کو انہیل ائر جو ہوتی ہے وہ اس کو مویسٹر پرام کرتی ہے اور اس کو وام بھی بناتی ہے ٹریکیا کا بنیادی مقصد جس طرح ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ٹریکیا کیا کرتا ہے ٹریکیا پاسس دہ ائر ٹو دہ لنگز ٹریکیا کیا کرتا ہے ٹریکیا جو ہے ائر یہاں سے آ رہی ہے تو ائر ٹریکیا سے گزر کر پھر کیا کرتا ہے یہ جو ہے ایک برونکس دوسرا برونکس ہے دونوں کو کلیکٹیولی ہم برونکائی کہتے ہیں برونکائی کے ذریعے ایک اور دوسرے لنگز میں چلا جاتا ہے ائر اور پھر جو ہے وہ لنگز میں جو ہے وہ الویولائی تک پہن جاتا ہے جو کہ آگے ہم پڑھیں گے ریسپیریٹری سسٹم میں نیکس پارٹ جو ہے ہمارے دو شاہوں کو ہم برونکائی کہتے ہیں یہ ٹریکیا ہے ٹریکیا آگے جا کر دو برونچز میں دو شاہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ٹریکیا ڈیوائیڈ انٹو ٹو برونکائی یہ ایک شاہ کو ہم کیا کہتے ہیں برونکس کہتے ہیں اور مجموعی طور پر دونوں کو برونکائی کہتے ہیں تو یہ رائیڈ برونکس ہے اور یہ لیفٹ برونکس ہے رائیڈ برونکس ہے لارجر ڈائیمیٹر انڈ اس شارٹر ان لینھ دین لیفٹ برونکس ڈائیگرام سے یہ واضح ہے کہ رائیڈ سائیڈ والا جو برونکس ہے وہ ڈائیمیٹر میں تو بڑا ہوتا ہے لیکن سائز میں لینھ میں وہ کیا ہوتا ہے وہ سمالر ہوتا ہے وہ لینھ میں کم ہوتا ہے نسبتا کیا لیفٹ جو برونکس ہے ہمارے ساتھ وہ لینھ میں بڑا ہے اور ڈائیمیٹر میں کم ہے تو یہ بات آپ کو یاد رکھنے چاہیے ایک ایم سی کیوز میں بھی یہ آسکتا ہے اس کے کارٹیلے جو سرنگ ہوتے ہیں وہ بھی سمال ان سائز ہوتے ہیں نیکس کیا لکھتے ہیں برونکس دیوائیڈ اور ری ڈیوائیڈ تو فارم آنیٹ ورک آف ٹیوبز ان دو لنگز یہ جو برونکس ہے دونوں برونکس یہ لنگز کے اندر دیوائیڈ اور ری دیوائیڈ کر دیتے ہیں یہ جو برونکس یہ ہمارے ساتھ آگے جا کر پھر مزید دیویجن کرے گا یہ آگے جا کر اور دیویجن کرے گا لہذا یہ ہمارے ساتھ پرائیمری برونکس ہو گیا پھر سیکنڈری برونکس ہو گیا اس طرح سیکنڈری اور ترشری ہمارے ساتھ برونکس بن جاتی اور اور ایک نیٹورک سا بن جاتا ہے انسائیڈ دو لانگز نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ برونکیولز جس طرح ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ برونکائی جو ہے لیفٹ اور رائٹ برونکس دونوں یہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے یہ جب ان کا ڈائیمیٹر ون میلیمیٹر تک پہن جاتا ہے اس ٹائم ہم برونکائی کو پھر برونکائی نہیں کہتے پھر اس کو ہم برونکیولز کہتے ہیں برونکیولز نظبتاً برونکائی سے بھی سمالر ان سائز ہوتے ہیں اور کچھ ڈیفرینسز بھی ہیں برونکائی اور برونکیولز میں جس طرح ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ پرائیمری برونکائی ہوتے ہیں سیکنڈری پھر ترشری اس طرح سمالر برونکائی جو نیچے موجود ہوتے ہیں تو اس کے انڈ پر برونکیولز سٹارٹ ہو جاتے ہیں برونکیولز ان شاخوں کو پھر ہم برونکیولز کہتے ہیں برونکیولز ترمنیٹ اند الویولائی برونکیولز جو ہے ان کے آخر پر کیا ہوگا یہ آگے جا کر کیا چیز ان کے ساتھ اٹیچ ہوگی ان کے انڈ پر الویولائی ہوتے ہیں الویولائی کیا ہے الویولائی آر بیلون لائک سٹرکچر یہ غبارے کی طرح بہت سے سٹرکچر ہوتے ہیں ایک کو ہم الویولس کہتے ہیں اور ان کے گروپ کو ہم الویولائی کہتے ہیں یہ ائر سیکس ہیں اور ائر سیکس آنگور کے گچے کی طرح آنگور گریپس کے گچے کی طرح وہ نظر آتے ہیں مائکروسکوپ سے اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو ان کا ڈائیمیٹر جو ہے یہ ون میلیمیٹر یا اس سے بھی کم ہوتا ہے ان کا ڈائیمیٹر بہت کم ہوتا ہے اور ان کے والز جو ہیں ان کی دیواریں جو ہوتی ہیں ان کے جو سٹرکچر ہوتی ہیں وہ سریئیٹیٹ کیو بارڈل ایبیتیلیم سے مل کر بنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سموت مسلز جو ہے وہ بھی موجود ہوتے ہیں ان برانکیولز میں اس کے علاوہ دی ہف نو کارٹیلیج یہ ایک ڈیفرنس ہے یہ ڈیفرنس ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھنی چاہیے یا شارٹ پیسٹن میں بھی آسکتا ہے برانکیولز اور برانکیولز مین ڈیفرنس کیا ہے تو ایک ڈیفرنس جو ہے وہ سائز کا ہو گیا کہ برانکیولز بڑے ہوتے ہیں یہ ملیمیٹر یا اس سے بھی کم سائز کے ہوتے ہیں دیامیٹر ان کا کم ہوتا ہے دوسری ڈیفرنس جو ہے وہ کارٹیلیج والی ہے کہ برانکیولز میں کارٹیلیج یا سی شیپ کارٹیلیج موجود نہیں ہوتے دوسری بات یہ ان میں لچک موجود ہوتی ہے یہ موجود ہوتی ہے اور یہ خود کو جو ہے اپنا جو انٹرنل ڈیمیٹر ہے ان کو ویری کر دیتے ہیں ان کو انکریز یا ڈیکریز کرتے ہیں اندر جو ہوا جاتی ہے برانکیولز تک جو سکتے ہیں برانکیولز انہیل ایر کا جو فلو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں کبھی وہ کلیپس کر جاتے ہیں اور کبھی جو ایکسپینڈڈ اوپن کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو زیادہ ایر انٹرول کرتی ہے آگے کیا رکھتے ہیں برانکیولز ڈیوائیڈ ان سب ڈیوائیڈ یہ بھی برانکائی کی طرح یہ بھی تقسیم در تقسیم نیچے چڑے جاتے ہیں ان دل لنگز یہ ہے لنگز میں یہ بھی تقسیم کرتے ہیں ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں اور آخر کار ٹرمینل برانکیولز آخری جو برانکیول ہمارے ساتھ وہ کیا کر دیتے ہیں وہ اوپن انٹو الویولر ڈک وہ الویولر ڈک میں اوپن ہو جاتے ہیں وہ آگے جا کر الویولر ڈک کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اور اسی الویولر ڈک کے ساتھ الویولر اٹیج ہوتے ہیں یہ ڈائیگرام اگر ہم دیکھ لیں تو یہ سب سے سمالیس جو ٹرمینل برانکیولز ہے ٹرمینل برانکیول ہے یہ ہمارے ساتھ اور اس کے ساتھ گرین کلر میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے وہ ہے الویولر ڈک یہ الویولر ڈک ہے اور الویولر ڈک کے ساتھ اٹیج ہے کیا الویولائی الویولائی آر ائر سیکس جو کہ بیلون لائک سٹرکچر ہے انتہائی باریک ان کا جو ممبرین ہوتا ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے یہ ہم آگے کے ٹاپک میں ڈسکس کر رہے ہیں نیکس جو اس کا پارٹ ہے ریسپیارٹی سسٹم کا نیکس پارٹ ہے الویولائی الویولائی آر سمال تن میمبرین ائر سیکس جس طرح ہم نے بتایا کہ الویولائی جو ہے وہ میمبرین ائر سیکس ہیں بیلون لائک سٹرکچر ہے اور یہ ان کے میمبرین انتہائی باریک ہوتا ہے جس سے گیسز کی ڈیفیوزن ہو سکے گیسز ایکسچینج سرفیس یہ ریسپیری ٹریک کا اوریجنل جو ریسپیری سرفیس ہے یا گیسز ایکسچینج کا سطح ہے سرفیس ہے تو وہ الویولائی ہے الویولائی کے اندر ہی گیسز جو ہے وہ ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں اکسیجن جو ہے وہ بلڈ میں چلا جاتا ہے اور کابنٹیکس ہے جو ہے وہ بلڈ سے یہاں ائر سیکس یا الویولائی میں آ جاتا ہے اس کی وال کی تکنس یہ جو الویولائی یہاں پر ڈائیگرام میں بنائے گئے ہیں تو اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو ان کی دیواروں کی تکنس کیا ہوگی 0.1 میکرومیٹر جو کہ انتہائی کم ہے یہاں سے ڈیفیوجن آسانی سے ہو سکتی ہے آف گیسز لائک کابن ایکسائیڈ اینڈ اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الویولائی کے ارد گیرد اس کے اوپر اس کے تمام سائٹ پر یہاں پر ہمارے ساتھ بلڈ موجود ہوتے ہیں بلڈ کیا ہوتا ہے بلڈ ہوتا ہے زائر سی بات ہے اور ائر سیکس کے درمیان کیا ہوتا ہے ایکسچینج آپ گیسز ہوتی ہے اکسیجن اور کابن ایکسچینج ہو جاتے ہیں لائننگ آف الویولس الویولائی تمام الویولائی کی جو لائننگ ہوتی ہے وہ موائسٹ سکریمس اپیتیلیم سے بنی ہوتی ہے ایک تو یہ بہت تن ہوتی ہے یہ اپیتیلیم یہ جو لیئر ہے ان کے دیوارے ہیں دوسری یہ موائسٹر وہاں پر موجود ہوتی ہے موائسٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آسانی سے ڈیفیوزن ہو سکتی ہے یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ موائسٹ سرفیس جو ہے یہ ریسپیریٹی سرفیس موائسٹ ہونی چاہیے تاکہ وہاں پر گیشیس ایکسچینج آسانی سے ہو سکے تو موائسٹر کی وجہ سے ڈیفیوزن آف موجود ہے تو ان آلویولائی اور کیپیریس کے درمیان میں کیا ہو سکتا ہے یہ ایکسچینج آف گیشیس ہو سکتی ہے اور یہ اس پروسس کو ڈیفیوزن ہم کہتے ہیں ڈیفیوزن کے پروسس کے ذریعے سے یہ گیشیس ایکسچینج ہوتا ہے اس کے علاوہ کولیجن اور الاسٹک فائیبرز آر پریزن آر ان آلویولائی وچ ایلاو آلویولائی ٹو ایکسپینڈ اور ریکائل دیورنگ بریدنگ یہ دو قسم کے فائیبرز ہے الاسٹک فائیبرز ہے کولیجن فائیبرز ہے یہ بھی آلویولائی میں موجود ہوتے ہیں آلویولائی کی دیواروں میں موجود ہوتے ہیں اور یہ آلویولائی کو الاسٹیسٹی پروائیڈ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بریدنگ کے دوران آلویولائی میں ایکسپینشن اور ریکوائلنگ ہوتی ہے وہ ایکسپینڈ ہوتے ہیں اور واپس اپنی حالت میں آتے ہیں تو اس کو یہ الاسٹیسٹی کون پروائیڈ کرتا ہے یہ دو قسم کے فائیبرز اور یہ بریدنگ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آلویولائی کاربانڈائکسائیڈ جو ہے ان فلو ہوتی ہے آلویولائی میں یہ ڈیفیوشن جو ہے یہ ایکسچینج بلٹ کیپیلریز اور آلویولائی کے درمیان ہوتا ہے اب اگر ہم بات کریں آلویولائی کی تعداد کے بارے میں تو نمبر آف آلویولائی ان بوت لنگز دی آر سیون ہنٹرڈ میلین ان بوت لنگز مطلب یہ ہے کہ ایباوڈ تری فیفٹی میلین جو ہے ایک لنگز میں آلویولائی پائے جاتے ہیں اور تری فیفٹی میلین دوسرے لنگ میں تو مجموعی طور پر دونوں لنگز میں سیون ہنڈر میلین تک آلویولائی ہمارے ساتھ لنگز میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ سرفیس ایریا جو ہے ٹوٹل سرفیس ایریا مطلب اگر سارے علیولائی کو ہم پیلا دے ایکسپینڈ کرے تو یہ کتنی جگہ کتنی ایریا جو ہے سرفیس ایریا یہ گیر لے گی تو سرفیس ایریا ان کا تقریبا سیونٹی ٹو نائنٹی میٹر تک ہو سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ ایک لنگز کا جو مطلب سرفیس ایریا جتنا وہ کور کرتی ہے وہ ٹینس کوٹ کے برابر تقریبا ہوتی ہے تو یہ کافی زیادہ ایریا پر مشتمل ہو سکتے ہیں اب آتے ہیں ریسپیریٹری سسٹم کے لاسٹ ایمپورٹنٹ اور وائٹل آرگن کی طرف جو کہ لنگز ہیں لنگز جو ہے ٹو ای نمبر ہوتے ہیں لوکیشن جو ہے وہ توریسک کیویٹی ہے یعنی بوت لنگز آر لوکیٹی انسائی توریسک کیویٹی توریسک کیویٹی ہمارے جسم کی جو چیسٹ کیویٹی ہے جو کے ریبز سے بنا ہوتا ہے ٹوئنٹی فور نمبر آف ریبز ہیں ٹوئیل فیرز اور ان ریبز سے ایک پنجرہ ایک کیج سی بنی ہوتی ہے جس کے اندر یہ وائٹل آرگن یعنی لنگز محفوظ ہوتے ہیں لنگز میں اپنی پروٹیکشن چونکہ یہ ایک سوفٹ تیشو ہے اور ایک وائٹل آرگن ہے لہذا اس کی پروٹیکشن تو ریسک کیویٹی یا ریبز کے اندر ہوتی ہے لنگز کی وجہ سے ہوتی ہے یہ الویولائی کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ الویولائی ان کے اندر سپیس ہوتا ہے اور جس میں ائر کا انفلو ہوتا ہے تو لنگز کی یہ خصوصیت ہے یہ ہوا کو اندر گزرنے دیتی ہے اور یہ ہوا یا ائر اپنے اندر سمو لیتی ہے یہ کریکٹریسٹک اور یہ جو ڈیفیوشن ہوتی ہے یہ تمام کے تمام کریکٹریسٹک یہ الویولائی کی وجہ سے ہیں چونکہ ملینز اف الویولائی ان کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کے ریسپیرٹری سرفیس ہے اس کے علاوہ رائٹ اور لیفٹ لنگ کی سٹرکچر یا سائز کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو رائٹ اور لیفٹ لنگ ہیں ان ایک سائز میں فرق ہوتا ہے رائٹ لنگ زیادہ براڈر ہوتی ہے اور یہ 56% آف تورٹل لنگ والی یوم کور کرتی ہے رائٹ لنگ میں تری لوبز ہوتے ہیں اگر ہم دیکھ لیں تو ان میں لوبز تری ہے اور یہ براڈر ہوتی ہے اور لنگ میں یہ شارٹ ہوتی ہے یہ پر لکھا بھی گیا ہے کہ یہ اگرچہ براڈر ہے لیکن لنگ میں یہ شارٹ ہے اور شارٹ کیوں ہے جو کہ ایک دوسرا آرگن ہے لیور رائٹ سائیڈ پہ موجود ہوتا ہے تو اسی لیے رائٹ سائیڈ والا جو لنگ ہے وہ شارٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ لیفٹ لنگ کیا ہے لیفٹ لنگ یہ جو لیفٹ لنگ ہے لیفٹ سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ پتہ ہے کہ ہمارا ہرٹ بھی موجود ہے لہذا اس کی لیفٹ لنگ یہ نیرو ہوتی ہے یہ نظبتا رائٹ سائیڈ لنگ کے نیرو ہوتی ہے اور لنگ میں یہ زیادہ ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ لنگ ہے لیفٹ سائیڈ والا یہ لنگ میں توڑا زیادہ ہے تو اس کے علاوہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ لیفٹ لنگ میں ٹو لوبز ہیں اور رائٹ لنگ میں تری لوبز ہے تو یہ ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے اب لنگ کے ایکسٹرنل سٹرکچر کو مزید ڈسکس کرتے ہیں بوت لنگ بیس آن ڈائیفرام وائل دیئر اپیکس ایکسٹینڈ ایباؤ ٹو فرس ٹریب کہتے ہیں کہ دونوں جو لنگ ہیں یہ ڈائیفرام کے اوپر موجود ہوتے ہیں ان کا لنگ کا بیس جو ہے وہ ڈائیفرام کے اوپر موجود ہوتا ہے ڈائیفرام کیا چیز ہے ڈائیفرام ہمارے ساتھ مسلز ہے سکلٹل مسلز ہے ٹف مسلز ہے اور وہ ڈوم شیپ یعنی گمبد نوما شکل میں موجود ہوتا ہے اور یہ مسلز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایبڈامن کو توریس کیویٹی سے جدا کرتی ہے ایبڈامن اور توریس کیویٹی کے درمیان میں یہ مسلز موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ مسلز جو ہے یہ بریدنگ میں بہت ہیلپ کرتے ہیں جو آگے ٹاپک میں ہم ڈسکس بھی کریں گے یہ ایئر کے انفلو لنگز میں جو ہوا اندر جاتی ہے اور آؤٹ فلو انہیلیشن اور ایگزیلیشن میں ان کی یہ مسلز بہت ایمپورٹنٹ فنکشن سر انجام دیتے ہیں تو یہی ڈائیفرام یہ دونوں لنگز کے بیس پر یا نیچے موجود ہوتی ہے اور یہ جو لنگز کے ایپیکس ہیں لنگز کے جو 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 ٹاپ ریجن ہے جو ایپیکس ہے جو ٹاپ سائیڈ ہے وہ جو ریبز جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ لنگز ریبز کے اندر موجود ہوتے ہیں تو فرسٹ ریب جو ہوتے ہیں یہ ایپیکس وہاں پر موجود ہوتا ہے لنگز کا اس کے علاوہ پلیورا پلیورا کیا چیز ہے اتین میمبرین سیک ان وچ ایچ لنگ از ان کلوز لنگز اگر ہم دیکھ لیں کہ یہ لنگز ہیں تو ان لنگز دونوں لنگز کے اردگر جو ہے یہ کور ہوتی ہے ایک پلیورا ایک پلیورا ایک میمبرین موجود ہوتی ہے پلیورا دراصل ایک میمبرین نہیں ہے بلکہ یہ کور ہے ایک شیٹ ہے اور یہ دو ٹف فلیکسیبل اور ٹرانسپیرنٹ پلیورل میمبرین سے مل کر بنا ہوتا ہے دو تہہ ہوتی ہے دو لیئرز ہوتی ہے جو ایک پلیورا کو بناتی ہے اور ان دونوں پلیورل میمبرین کے درمیان میں کیا ہوتا ہے ویسکس پلیورل فلویڈ ہوتا ہے پلیورل فلویڈ ایک گاڑا سا فلویڈ ہوتا ہے جن کے اپنے فانکشن ہیں وہ ہم نیچے ڈسکس کر رہے ہیں پلیورا کا فانکشن کیا ہے پلیورا کے ہمارے ساتھ دو تین فانکشن ہے یہ پروٹیکٹ لنگز یہ لنگز کی پروٹیکشن کرتا ہے مطلب میکنیکل انجری سے لنگز کو یہ بچاتی ہے اس کے علاوہ اگر لنگز سے کچھ نہ ہوا نکل رہی ہے تو پلیورا وہاں پر موجود ہے اور وہ ائر کو باہر نہیں آنے دیتی اس کے علاوہ جو ربز ہے ہمارے ساتھ یا اس کے درمیان ظاہر ہم سانس جب لیتے ہیں تو لنگز انفلیٹ ہوتے ہیں اور واپس اپنی جگہ پر جاتے ہیں تو انہیلیشن اور اگزیلیشن کے دوران یہ مومنٹ میں ہوتی ہے لنگز باقاعدہ ان میں مومنٹ ہوتی ہے تو مومنٹ کے دوران یہ فریکشن یہ جو پلیورا ہے یا جو وسکس فلویڈ ہے وہ اس فریکشن کو کم کرتی ہے یا بلکل ختم کرتی ہے کیونکہ فریکشن کی وجہ سے لنگز کا سرفیس خراب ہو سکتا ہے تو لہذا فریکشن کو کم کرنے کے لیے پلیورا اور فلیورل فلویڈ موجود ہوتے ہیں تو یہ سب ریسپائرٹی ٹریک کے پارٹس تھے اور ہم نے سٹارٹ لیا تھا کہ نوز اور پھر پیرنگز لیرنگز اور پھر ٹریکیا پھر برانکائی پھر برانکیولز اور اس طرح الفیولائی ائر سیکس تک بات آگئی یہاں پر ہم نے سانس لینے کا جو راستہ ہے یا ائر ویسیج وہ سارے کے سارے ڈسکس کر دئیے نیکس ٹاپکس میں پھر ہم مزید ریسپیریشن کے بارے میں پڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ آپ نئے آنے والے لیکچرز کی نوٹیفکیشن بروقت حاصل کر سکے شکریہ